موسیقی موسیقی اخلاص ابراہیم حادی بیان کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے ساتھ کھیل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے وہ کہنے لگا میں جب بھی ورزش یا کشتی کے مقابلوں پر جاتا تھا تو ہمیشہ باوضو ہو کر جاتا تھا اور مقابلے سے پہلے ہمیشہ دو رکت نماز پڑھتا تھا میں نے پوچھا کون سی نماز اس نے جواب دیا دو رکت نماز مستحب اور اس میں میں خدا سے یہ دعا کرتا تھا کہ مقابلے کے دوران کسی کو مجھ سے کوئی عذیت نہ پہچے ابراہیم گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکتا تھا یہی وجہ تھی کہ سارے دوستوں کے لیے نمونہ عمل تھا یہاں تک کہ اگر کسی محفل میں کوئی گناہ کی بات ہو رہی ہوتی تو وہ فوراں موضوع تبدیل کر دیتا اور جب بھی دیکھتا کہ اس کے دوستوں میں سے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ مسلسل کہنا شروع کر دیتا سلوات پڑھئے یا اس کے علاوہ کسی بھی طریق سے موضوع گفتگو بدل دیتا تھا سوائے اصلاح کے کسی کی برائی نہیں کرتا تھا کبھی بھی تنگ یا چھوٹی آستینوں والا لباس نہیں پہنتا تھا کئی بار تو اپنے آپ کو سخت اور مشکل کاموں میں مصروف کر دیتا تھا جس وقت اس کے بارے میں سوال کرتے تو جواب دیتا انسان کے نفس کے لیے ایسے کام کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں شہید جعفر جنگروی بتاتے ہیں کہ ایک بار انجمن کا کوئی پروگرام ختم کر کے ہم لوگ اکھٹے بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے ابراہیم دوسرے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی ہی مستی میں گم تھا جب وہ سب دوست چلے گئے تو میں ابراہیم کے پاس آ گیا وہ ابھی تک میری طرف متوجہ نہ ہوا تھا میں نے تعجب سے دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک سوئی کو اپنے چہرے اور پپوٹوں پر چھب ہوتا ہے اچانک میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو ابراہیم تو وہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور چوک کر اپنی حالت سے باہر آئے اور پھر تھوڑی دیر چھپ رہنے کے بعد کہنے لگا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں میں نے کہا تمہیں جان کی قسم ابراہیم تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم اپنے چہرے پر سوئی کیوں چھب ہو رہے تھے کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ روحانسہ ہو کر کہنے لگا جو آنکھ نامحرم پر پڑے اس کی یہی سزا ہے اس وقت تو میں سمجھ نہ سکا کہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے اور اس کی باتوں کا قیامت لب ہے لیکن بعد میں عظیم لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تنبیح کرتے رہتے تھے ایک دوسری اہم صفت نامحرم سے دوری بھی تھی اگر وہ کسی نامحرم حتیٰ کہ اپنی کسی رشتہ دار خاتون سے بھی بات کرتا تو چاہتا کہ اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھاتا تھا اس کے دوست کہتے تھے کہ ابراہیم کو نامحرم خواتین سے الرجی تھی امام محمد باخر علیہ السلام کا کس خطر پیارا فرمان ہے نامحرم خواتین سے گفتگو کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک ہے ابراہیم کھانا کھلانے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا ہمیشہ اپنے دوستوں کی اپنے گھر پر دعوت کرتا اور انہیں کھانا کھلاتا تھا جن دنوں وہ زخمی ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی تھا تو روزانہ کھانے کا احتمام کرتا اور جو کوئی بھی اس کی ملاقات کو آیا ہوتا اسے اپنے دسترخوان پر بٹھا لیتا اس کی مہمان نوازی کرتا اور اس کام سے لطف اندوز ہوتا وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا ہم تو وسیلہ ہیں یہ رزق تمہارا ہی ہے مومنین کا رزق باربرکت ہوتا ہے انجمن اور مذہبی پروگراموں میں بھی وہ ایسا ہی تھا جب دیکھتا کہ مذہبان کو مہمان نوازی میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو بغیر کچھ کہے سب مہمانوں اور ازاداروں کے لیے کھانا بناتا وہ کہتا تھا مجلس امام حسین علیہ السلام کو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے ہر شب جمعہ کو بھی بسیچ کے پروگراموں کے بعد دوستوں کے لیے کھانا بنایا کرتا تھا کھانا کھانے کے بعد ہم سب اکھٹے حضرت عبدالعظیم کی زیارت یا بہشت زہرہ چلے جاتے بسیج اور انجمن کے جوان اس عرصے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے اگرچہ وہ خوبصورت اور ناخابل فراموش لمحات زیادہ عرصے تک باخین نہ رہ سکے ایک بار میں نے ابراہیم سے کہا بھائی یہ اتنے پیسے تم کہاں سے لاتے ہو محکمہ تعلیم و تربیت سے تم مہانہ دو ہزار تمان تنخوا لیتے ہو لیکن اسے کئی گناہ زیادہ دوسروں پر خرچ کر دیتے ہو میرے چہرے پہ اپنی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا روزی دینے والا خدا ہے میں تو ان پروگراموں میں فقط وسیلہ ہوں میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ کسی وقت بھی میری جیب خالی نہ رہے خدا بھی وہاں وہاں سے میرے لئے خیر و برکت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے جہاں سے میری توقع بھی نہیں ہوتی عوام کی حاجات اور نعمت پروردگار شہید کے دوست فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کے ساتھ تھا اور ہم دونوں کہیں سے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے ایک معمر شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑا تھا اس نے ہاتھ ہلایا تو میں نے موٹر سائیکل روک لی اس نے ایک جگہ کا پتہ معلوم کیا اور ہمارے جواب سننے کے بعد اپنی مشکلات بیان کرنا شروع کر دی اس کی ظاہری وضاقتہ سے بلکل نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی نشعی یا گدہگر ہے ابراہیم نے موٹر سائیکل سے اتر کر اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی لیکن اسے کچھ نہ ملا مجھ سے کہنے لگا امیر تمہارے پاس کچھ ہے میں نے بھی اپنی جیبوں پر ہاتھ مارا مگر اتفاق سے میرے پاس اس وقت ایک پیسہ تک نہ تھا ابراہیم کہنے لگا تمہیں خدا کا واسطہ ایک بار پھر دیکھو میں نے دوبارہ دیکھا مگر کچھ نہ ملا میں نے اس معمر شخص سے معاذرت کی اور اپنی راہ لی راستے میں میں نے موٹر سائیکل کے اقبی شیشے سے ابراہیم کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا اتنی سردی بھی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آسو نکل آئے ہوں لہذا میں نے موٹر سائیکل کو سڑک کنارے کھڑا کیا اور حیرانی سے پوچھا ابراہیم جان رو رہے ہو اس نے اپنے آسو پوچھتے ہوئے کہا ہم ایک ضرورت مند انسان کی مدد کر سکتے تھے میں نے کہا لیکن ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے لہذا ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں مگر میرے دل اس لیے کڑ رہا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کی توفیق نہ ہو سکی میں خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد ہم چل پڑے لیکن مجھے ابراہیم کی نکنیتی اور صاف دل پر بہت رشک آنے لگا اگلے دن میں ابراہیم سے ملا تو وہ کہنے لگا آہندہ میں پیسوں کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گا تاکہ کل جیسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے ابراہیم کی طرف سے لوگوں کی مشکلات حل کرنے پر مجھے حضرت سید و شہدہ کی وہ خوبصورت حدیث یاد آگئی جس میں آپ فرماتے ہیں لوگوں کی حاجتوں کا تمہاری طرف پلٹنا تم پر خدا کی ایک نعمت ہے لہٰذا اسے پورا کرنے میں کوتا ہی نہ برتو کیونکہ یہ نعمت ختم ہو جانے والی ہوتی ہے اللہ اکبر ابراہیم زخمی ہونے کی وجہ سے چھٹیوں پر تھا اس کی چھٹیوں کے آخری آئیام تھے ایک دن اس نے میرے گھر کے دروازے پر گھنٹی بجائی اور سلاموں احوال پرسی کرنے کے بعد کہنے لگا آج تمہیں گاڑی کی ضرورت تو نہیں میں نے کہا نہیں ایسے ہی گھر کے سامنے کھڑی ہے اس نے مجھ سے گاڑی لی اور کہنے لگا سہ پہر تک آ جاؤں گا سہ پہر کے وقت وہ گاڑی لے آیا میں نے پوچھا کہاں جانا تھا کہنے لگا کہیں نہیں بس کچھ سواریاں کرائے پر لے کر گیا تھا میں نے ہس کر کہا مزاق کر رہے ہو اس نے جواب دیا نہیں اگر فارغ ہو تو اٹھو چلیں کچھ کام ہیں میں گھر کے اندر جانے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگا اگر گھر میں چاول تیل وغیرہ کچھ اضافی ہے تو لیتے آنا میں گھر کے اندر گیا تو کچھ چاول اور تیل لے آیا اس کے بعد ہم ایک دکان پر گئے ابراہیم نے وہاں سے تھوڑا گوشت اور مرغی وغیرہ خریدی اور آ کر دوبارہ سوار ہو گیا وہ دکاندار کو ٹوٹے ہوئے پیسے دے رہا تھا تو میں سمجھ گیا یہ وہی پیسے ہیں جو اس نے سواریاں ڈھوک کر جمع کی ہیں اس کے بعد ہم شہر کے جنوبی حصے کی طرف چلے گئے وہاں کچھ لوگوں کے گھروں میں گئے میں انہیں نہیں جانتا تھا ابراہیم دروزہ کھٹ کٹ آتا اور انہیں سامان دے کر کہتا ہم محاصے آئے ہیں یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے وہ ایسے بات کرتا کہ مقاطب کو کسی قسم کا احساس سے شرمندگی نہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنا تعرف بھی نہیں کرواتا تھا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ جن گھروں میں ہم گئے تھے وہ کچھ مجاہدین کے گھر تھے ان کے قاندانوں کے مرد محاص پر مصروف جنگ تھے جس کی وجہ سے ابراہیم ان کی دیکھ بھال کرتا تھا اس کے کاموں نے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث یاد دلائی کہ ایک مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرنا ستر بار خانہ خدا کا تواف کرنے سے بہتر اور قیامت کے دن حفظ و آمان کا باعث ہے یہ روحانی حدیث ابراہیم کی زندگی کے لیے مشعل راہ تھی وہ اپنی ساری کوششیں لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں صرف کیا کرتا تھا ہائی سکول کے دوران ابراہیم سے پہر کو بازار میں کام کیا کرتا تھا اور اس سے اپنے لیے کچھ جمع خرش اکھٹا کر لیا کرتا تھا ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے ہمسائے میں ایک خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہے اس خاندان کا مرچ شہید ہونے کی وجہ سے کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہ تھا ابراہیم نے کسی کو کچھ نہ بتایا ہر ماہ جب وہ تنخواہ لیتا تو اس خاندان کی زیادہ تر مالی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا جب بھی گھر میں زیادہ کھانا پکتا تو حت من انہیں بھی بھی بھیج دیتا کئی سال بلکہ اس کی شہادت تک کی سلسلہ جاری رہا سوائے اس کی ماں کے کسی اور کو اس بات کی قبر نہیں تھی ایک شخص ابراہیم کے پاس آیا وہ پہلے آفیس بوائے تھا اب بے روزگار ہو چکا تھا وہ ابراہیم سے کچھ مالی مدد چاہتا تھا ابراہیم نے اس کی مالی مدد کرنے کے بجائے اپنے کچھ دوستوں سے مل کر اس کے لیے مناسب نوکری کا انتظام کر دیا اسے جتنا ہو سکتا لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا اگر خود انجام نہ دے سکتا تو اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا اور ان سے مدد کا تقاضہ کرتا لیکن اس کام میں ایک بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ لوگوں کی مدد کرتے کرتے گداغر پروری کی حد تک نہ پہنچ جائے وہ ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا اس سے پہلے کہ محتاج انسان اپنی عزت نفس خراب کر کے تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے تم اس کی مشکلات حل کر دیا کرو اس کے دوستوں میں جو کوئی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا یا اس سے اندازہ ہو جاتا کہ کوئی اسے مالی پریشانی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اس سے کسی مدد کا تقاضہ کرتا وہ خود ہی اس کی قفیہ انداز میں مدد کر دیا کرتا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتا مجھے فی الحال ان کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی میں تمہیں قرض دے رہا ہوں جب بھی ہو لوٹا دینا یہ پیسے قرض حسنا ہیں ابراہیم نے کبھی ان پیسوں کا حساب نہیں کیا تھا وہ مدد کرتے وقت لوگوں کی عزت و عبرو کا بہت قیال رکھتا تھا ہمیشہ ایسا رویہ اپناتا کہ مقاطب کو شرمندہ نہ ہونا پڑے علماء دین ہمیشہ اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے لوگوں کی مشکلات حل کریں اسی طرح وہ اس بات کی بھی تاقید کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے اطعام اور کھانے پینے کا احتمام کریں اور اس ذریعے سے بہت سی مسئیبتوں سے نجات حاصل کریں ماہ رمضان میں ایک دن غروبِ آفتاب کے وقت ابراہیم ہمارے گھر آیا اور سلام اور احوال پورسی کے بعد مجھ سے ایک دیکچہ لے کر سری پائے کی ایک دکان میں داخل ہو گیا میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور کہا ابراہیم جون افطاری میں سری پائے واہ مزہ آ جائے گا وہ کہنے لگا تم سچ کہتے ہو لیکن یہ بھی میرے لیے نہیں ہے اس نے سری پائے اور کچھ سنگ روٹیاں لیں جب باہر آیا تو ایک اور دوست بھی موٹر سائیکل لے کر پہنچ گیا ابراہیم اس کے ساتھ بیٹھا اور خداحافظ کہہ کر چلا گیا میں نے سوچا حت من کچھ دوست جمع ہوئے ہوں گے اور افطاری کریں گے اس نے مجھ سے پوچھا تک نہیں جو مجھے برا لگا اگلے دن میں اس دوست سے ملا جو ابراہیم کو لے کر گیا تھا اور اس سے پوچھا کل تم لوگ کہاں گئے تھے اس نے جواب دیا چہل تن پارک کے پیچھے گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا ہم نے اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور سری پائے انہیں دے دیئے کچھ بچے اور مومر شخص جو دروازے پر آئے تھے بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے وہ ابراہیم کو اچھی طرح جانتے تھے وہ بہت ہی مشفق قاندان تھا اس کے بعد میں نے ابراہیم کو اس کے گھر چھوڑ دیا ابراہیم کی شہادت کو چھبیس سال گزر چکے تھے میں نے ایک رات خواب میں ابراہیم کو دیکھا وہ ایک فوجی گاڑی پر سوار ہو کر تہران آیا ہوا تھا خوشی کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں ابراہیم کا چہرہ کافی نورانی تھا میں آگے بڑھا اور اس سے بغل گیر ہو گیا میں خوشی سے چلا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا دوستو آؤ آغا ابراہیم واپس آ گئے ابراہیم نے کہا آؤ سوار ہو جاؤ بہت کام پڑے ہیں ہم اکھٹے ایک بلند امارت کے پاس پہنچ گئے انجینئرز اور امارت کے مالک سب نے ابراہیم کے ساتھ سلام اور احوال پرسی کی سب اسے اچھی طرح جانتے تھے ابراہیم نے امارت کے مالک کی طرف رکھ کر کہا میں ان سید کی سفارش کرنے آیا ہوں اس امارت کا ایک فلیٹ ان کے نام کر دیں اس کے بعد اس نے ہم سے دور کھڑے ایک اور شخص کی طرف اشارہ کیا امارت کا مالک کہنے لگا آغا ابراہیم اس شخص کے پاس نہ تو پیسے ہیں اور نہ ہی یہ کہیں سے قرض لے سکتا ہے میں کس طرح ایک فلیٹ اسے دے دوں میں نے بھی اس بات کی تائید کرتے ہو ابراہیم سے کہا ابراہیم جان ان باتوں کے زمانے گئے اب تو فقط لوگ پیسہ جانتے ہیں ابراہیم نے ایک معانی قیز نگاہ سے مجھے دیکھ کر کہا میں اگر لوٹ کر آیا ہوں تو فقط اسی وجہ سے کہ ان جیسے کچھ لوگوں کی مشکل حل کروں ورنہ میرا یہاں اور کوئی کام نہیں تھا اس کے بعد وہ گاڑی کی طرف چل پڑا میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی جس کی آواز سے میری آکھ کھل گئی خمس مصطفیٰ حرندی بیان کرتے ہیں کہ جن علماء سے ابراہیم کو خاص محبت تھی ان میں سے ایک مرہوم حاج آغا حرندی بھی تھے یہ ایک نیک دینت عالم دین نماز کے علاوہ باقی اوقات میں کپڑے بیچنے کا کاروبار کیا کرتے تھے سن 1981 کے موسم گرمہ کے آخری ایام تھے میں اور ابراہیم ان محترم عالم دین کی قدمت میں گئے اور دو شرٹوں کا کپڑا ان سے قریدا ہفتے کے بعد نماز کے وقت میں نے دیکھا کہ ابراہیم مسجد میں آیا اور حاج آغا کے پاس چلا گیا میں بھی گیا کہ دیکھوں کیا ہوا ہے ابراہیم اپنے پورے سال اور اپنے مال کے خمس کا حساب کر رہا تھا میری حسی نکل گئی وہ خود اپنے لئے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتا تھا جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا وہ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا تو پھر یہ کسی اس کا خمس کا حساب کر رہا ہے حاج آغا نے پورے سال کا حساب کیا اور کہا تمہارا خمس چار سو طومان بنتا ہے اس کے بعد کہا مجھے مراجع کرام کی طرف سے جو اجازہ حاصل ہے اور تمہیں اچھی طرح پہچانتا بھی ہوں لہذا یہ کمس تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن ابراہیم اسرار کر رہا تھا کہ وہ اس دینی واجب کو ادا کرنا چاہتا ہے بلاقر وہ کمس دے کر ہی اٹھا ابراہیم کے اس کام سے مجھے امام جعفر صادق اللہ السلام کی یہ حدیثیں مبارک یاد آگئی کہ جو شخص خدا کے حق کو ادا نہیں کرتا تو اس کا دگنا وہ باطل کے راستے میں خرچ کر دے گا نماز کے بعد میں اور ابراہیم حاج آغا کی دکان پر چلے گئے ابراہیم نے انہیں کہا اس دن کی طرح دو شٹس کا کپڑا اور چاہیے حاج آغا نے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا بیٹا ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تم نے مجھ سے کپڑا لیا ہے یہ سرکاری کپڑا ہے ہمیں ایک خاص مقدار سے زیادہ کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے ابراہیم نے کچھ نہ کہا مگر میں سارا ماجرہ جانتا تھا اس لئے میں نے کہا حاج آغا ابراہیم نے پہلی والی دو شٹیں کسی ضرورت مند کو دے دی ہیں اکھاڑے میں بعض جوان ایسے ہیں جو چھوٹی آستینو والی شٹیں پہنتے ہیں یا ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اسی وجہ سے ابراہیم شٹس انہیں دے دیتا ہے حاج آغا جو حیرت سے میری بات سن رہے تھے ابراہیم کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈال کر بولے اس دفعہ تمہارے لئے کپڑا کٹوں گا لیکن تم اسے کسی اور کو دینے کا حق نہیں رکھتے جسے بھی کپڑا چاہیے اسے اس دکان پر بھیج دو ہم تجھے چاہتے ہیں جواد مجلسی بیان کرتے ہیں کہ انیس سو بیاسی کی قضا کے دن تھے ہم ایک بار پھر ابراہیم کے ساتھ جنگی علاقوں کی طرف آزم سفر ہوئے اس بار سب مجالس میں ابراہیم کا حضرت جناب زہرہ صلوات اللہ علیہہ سے توصل کا تذکرہ تھا ہم جہاں بھی جاتے اسی کی بات ہو رہی ہوتی بہت سے مجاہد بھائی مختلف حملوں میں ابراہیم کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں سناتے رہے یہ ساری کامیابیاں حضرت صدیخہ طاہرہ صلوات اللہ علیہہ سے توصل کی برکت سے تھیں ہم سومار کے علاقے میں گئے جس مورچے میں بھی جاتے ابراہیم سے یہی مطالبہ کیا جاتا کہ وہ جناب حضرت زہرہ صلوات اللہ علیہہ کے مسائب پڑھے رات کا وقت تھا ابراہیم نے ایک بٹالین کے جوانوں میں پڑھنا شروع کر دیا تھکاوٹ اور مجالس کے طولانی ہو جانے کے وجہ سے اس کی آواز بیٹھ گئی مجلس قتم ہوئی تو ایک دو دوستوں نے ابراہیم سے مزاق کرتے ہوئے اس کی آواز کی نقل اتاری اس کے بعد کچھ ایسی باتیں بھی کی کہ ابراہیم ان سے بہت ناراض ہو گیا اس رات سونے سے پہلے ابراہیم کافی ناراض تھا کہنے لگا میری اپنی بات ہوتی تو کوئی مزاقہ نہیں مگر ان لوگوں نے حضرت زہرہ صلوات اللہ علیہہ کی مجلس کے ساتھ مزاق کیا ہے لہٰذا میں آئندہ نہیں پڑھوں گا میں نے بہت سمجھایا کہ دوستوں کی باتوں کو دل پر مت لو تم اپنا کام جاری رکھو مگر وہ نہ مانا رات کے آخری پہرم اپنے کیمپ میں واپس آ گئے اس نے دوبارہ قسم کھائی کہ آئندہ ذاکری نہیں کرے گا رات کے ڈیڑھ بچ چکے تھے میں تکھار کے سو گیا فجر کی آزان سے پہلے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا ہاتھ ہلا رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹ سے کھولا تو ابراہیم کا نورانی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے مجھ سے کہا اٹھو آزان کا وقت ہو گیا ہے میں اٹھ بیٹھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس بندہ خدا کو نہیں معلوم تھکاوٹ کیا ہوتی ہے البتہ مجھے معلوم تھا کہ جس وقت بھی سوئے آزان سے پہلے بیدار ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے ابراہیم نے دوسرے دوستوں کو بھی جگایا اس کے بعد آزان دی اور نماز فجر ادا کرنے لگا نماز و تذبیحات پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا اس کے بعد جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ حاکف حضائل پڑھے ابراہیم کے خوبصورت اشاہ نے سب جوانوں کی آنکھوں کو اشکالود کر دیا تھا میں جو گزشتہ رات کو ابراہیم کی قسم سن چکا تھا سب سے زیادہ حیران تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا ناشتے کے بعد ہم جوانوں کے ساتھ سومار واپس آ گئے سارے راستے میں میں اس کے عجیب و غریب کاموں کے بارے میں سوچتا رہا ابراہیم نے ایک معنی خیز نگاہ مجھ پر کی اور کہا تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میں نے قسم کھانے کے باوجود ذاکری کیوں کی میں نے کہا بلکل تم نے رات ہی کو تو قسم کھائی تھی کہ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں جب تک میں زندہ رہوں تم کسی سے نہیں کہو گے پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا گزشتہ رات مجھے نین نہیں آ رہی تھی لیکن آدھی رات کو ہل کیسی آکھ لگ گئی اچانک میں نے دیکھا کہ جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ بنفس نفیس تشریفی ہیں اور مجھ سے کہا یہ مت کہو کہ میں نہیں پڑھتا ہم تم سے محبت کرتے ہیں جو کوئی بھی کہتا ہے کہ پڑھو تو تم ضرور پڑھو پھر وہ اتنا رویا کہ بات کرنا اس کے لئے دوبھر ہو گیا اس کے بعد ابراہیم نے زاکری کو جاری رکھا شہید ابراہیم حادی کی ملکوتی آواز میں سیدہ کونین حضرت زہرہ صلوات اللہ علیہ کی شان میں ایک نوحہ موسیقی 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 موسیقی